اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا جی یہ دیکھیں آج میں آپ کو رنگ اور پوٹلی بٹن کے ساتھ جو ہے سلیو کا خوبصورت سا ریزائن بنانا اس کو ہوں گی ٹھیک ہے اس کو آپ ٹراؤزر کے اوپر ریزائن کر سکتے ہیں اور دھبٹے کی پلو پہ اور شرٹ کے اوپر جو ہے دامن پہ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں جی چلتے ہیں اس کی کٹنگ اور سٹچنگ کی طرح اچھا جی یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے رنگ جو ہے وہ تیار کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سکوئر میں پیس آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے بلکل چکور پیس ہو آپ کے پاس اس کو جو ہے آپ نے اس طرح سے فول کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ترچھی لائن آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے پہلے یہاں سے کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اس کی کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے بھکرم کی تاکہ جو ہم رنگ اس کے تیار کریں گے تو وہ اچھے سے جو ہے وہ راؤنڈ میں آ سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس انچز ٹیپ ہے تو آپ اسی کے حساب سے جو ہے اس طرح سے رکھ کے تو آپ اپنی سٹیپ جو ہے وہ کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک انچ سے جو ہے ایک پوائنٹ کم میں لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مارے پاس ایک انچار ہے اور یہاں سے جو ہے وہ اتنی چڑائی میں میں نے یہ لینا ہے یہ اس کی سٹریپس یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے میں نشان لگاؤں گی اور اسی طرح سے ہم نے یہ اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں ایسے اس کو ہم نے سیدھا کر کے اور اس کی پٹیاں جو ہے وہاں ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اس کے بعد میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں یہاں پہ میں نے اس طرح سے پٹیاں جو ہے وہ کٹنگ کر لیا اب یہ دیکھیں پیس جو ہے وہ میرے پاس اتنا ہی تھا اس لیے میں نے اتنا لیا اگر آپ کے پاس بڑا ہو تو آپ بڑا بھی لے سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں سکوئر میں آپ نے پیس لینا ہے اسی طرح جس طرح ہم نے بکرم کی کٹنگ کی ہے سیم اسی طریقے سے ہم نے اس کو بھی اس کے اوپر کپڑے کے اوپر رکھ کے اس طرح سے پیسٹ کر لینا یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کر دیا کریں کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں ٹھیک ہے اور کچھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمیٹ سیکچ میں بتا سکتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں اس طرح ہم نے پیسٹ کر لیے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح اس طرح سے اس کو ہم نے چکتا لینا اس کے اوپر اب اس کا جو ہے وہ ہم نے کپڑے کا جو ہے وہ ہم نے اس میں مارجن نہیں رکھنا ٹھیک ہے جس طرح ہم نے بکرم کٹنگ کی ہے سیم اسی طریقے سے ہم نے اس کپڑے کو بھی ایسے کٹنگ کر لینا اس کے اوپر سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اب جو اس کی ہم نے اس کی اوپر جو ہے دوسرا کلر جو ہم نے یوز کرنا ہے وہ بھی یہ دیکھیں اسی طرح سے ہے ٹھیک ہے اس کا بھی آپ نے سیم اسی طریقے سے اس کی بھی کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس سکوئر آگیا ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے اس کو کپڑے کو فول کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے ایسے اس کی کٹنگ کر لینا ہے تینوں چیزیں جو ہے وہ آپ نے سیم اسی طریقے سے ان کی کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو آپ ایک ایک انچ کی جو ہے یہ پٹیاں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں اسی طرح سے اس کو رکھ کے تو ایسے سلائی اس کی لگاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کی ایسے ایک سلائی لگاؤں گی آپ چاہیں تو آپ تقریباً ایک سوٹ کے برابر جو ہے آپ یہاں پہ ایک نشان لگا لیں لائن آپ ڈرا کر لیں تاکہ جو لوگ نیو ہیں سیکھنے والے ان کے لئے آسانی ہو سکے کہ ہم نے کس طرح سے اور کتنی جو ہے اس کی اوپر سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ کی سلائی بلکل سیدھی آئے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس ایک لائن آگی ہے اس ہی لائن کی اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے اس کو ایسے ہم نے رکھ کے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم ایک سلائی دگا لیں گے ہاں جیے دیکھیں یہ جو نیچے والا کپڑا ہے اس کو آپ نے بالکل اس کے برابر نہیں رکھنا ٹھیک ہے کیونکہ ہماری سلائی جو ہے وہ بھاریک ہوگی تو اس سے جو ہے یہ کپڑا خراب نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ نے تھوڑا سا جو ہے اس طرف یہاں پہ ایکسٹرہ جو ہے آپ نے تو ہلکا سا اس کو بڑھا کے رکھنا ٹھیک ہے اور اس کی اوپر ہم نے سیدھی لائن دگانی ہے ایسے ہم سیدھی لائن دگا لیے اس کی پر سلائی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں سلائی لگا لیا اب یہ دیکھیں اس کو ہم نے فول کر کے ایک سلائی جو ہے وہ اس کی یہاں پہ ہم نے جڑ میں لگانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے اس طرح سے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ایسے باہر کی طرف فول کرتے جانا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک اس کی بالکل جڑ میں جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ایک سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے یہ ساری سلائی میں اسی طرح لگا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا جی یہ دیکھیں سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لیا ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے پاس پائپنگ آگئی ہے نکل کے ٹھیک ہے اب یہ جو ایکسٹرہ کپڑا ہے وہ ہم نے اس طرح سے کٹنگ کر لینا ٹھیک ہے دہان سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے نیچے والی جو سٹریپ ہے وہ کٹنگ نہ ہو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ بھی ایک لائن لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈراؤ کر لیں آپ یہاں پہ بھی اس طرح سے پینسل کی مدد سے نشان لگا کے تو آپ نے یہاں سے جو ہے اس کو فول کر لینا ٹھیک ہے ایسے اب یہ دیکھیں یہ جو ہم نے اس کی سلائی لگائی تھی اب یہاں سے بھی ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا فول کر لینا ہے ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ساری پٹی کو ہم اسی طرح فول کر لیں گے اور دوسری سلائی جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے ہم لے کے آئیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے اس کے اوپر یہ دیکھیں اور دوسری دفعہ جو ہے وہ ہم نے سلائی اس کے اوپر اس طرح سے لگانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سلائی جو ہے وہ ہم نے پائپنگ کے بلکل ساتھ ساتھ لگانی ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو فول کرتے جانا ہے اور ساتھ جو ہے وہ ہم اس کی سلائی لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں ایسے یہ پوری جو سٹریپ ہے اسی طرح سے ہم نے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے ابھی میں پوری سلائی لگا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اسی طرح سے ہم نے سارے سٹریپ جو ہے وہ تیار کر لینا ہے آپ چاہے آپ اس کو جو ہے اس ریزائن کو آپ دامن پہ بھی بنا سکتے ہیں ٹراؤزر کے اوپر بھی اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو تیار کریں گے ٹھیک ہے آپ نے اگر زیادہ ریزائنگ کرنی ہے دامن کے اوپر سلیپس کے اوپر تو آپ زیادہ سے ایک ہی بار جو ہے اس طرح سے پہلے آپ سٹریپس جو ہے وہ تیار کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ لگا سکتی ہیں جہاں آپ شرٹ کے اوپر اٹیچ کرنا چاہتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو اس طرح سے تیار کر لی ہے ٹھیک ہے اب دو دو انچ کی جو ہے وہ ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی پٹیاں جو ہے وہ ہم نے کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے دو انچ کی تو یہ ساری جو ہے وہ ہم اسی طرح سے کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے ان کو کٹنگ کر کے دو دو انچ کا تو ہم نے اچھی طرح جو ہے ان کو شاور کر لیں نا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے دو دو انچ کا ان کو کٹنگ کر لیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو شاور کے ساتھ جو ہے وہ گیلا کر لیں گے اچھا جی یہ دیکھیں یہاں پہ ان کو میں نے گیلا کر لیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے ان کو ایسے ہلکا سا ہم نے راؤنڈ میں شیپ دینی ہے ٹھیک ہے اب جتنے بھی کھلے یہ آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے ان کو جس طرح بھی آپ نے رکھنا ہے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے یہاں پہ جو ہے اب تقریبا ہم نے ایک انچ رکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ایک ایک انچ کے جو ہے وہ یہ اس طرح سے نشان لگا لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو جو ہے گرم آئرن کے ساتھ جو ہے اس کو ہم نے اس طرح سے فول کر لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک نشان کے ساتھ ہم نے اس کو رکھا اور یہ دیکھیں دوسرے کے ساتھ ہم اس کو اس طرح سے ملا دیں گے ایک انچ کا جو ہے وہ اس میں گئے پائے گا اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے ایک ہی سائز میں تیار ہوں گے اس سارے رنگ کوئی بھی جو ہے وہ کم زیادہ نہیں ہوگا اس طرح سے اگر آپ نشان لگا لیں گے پہلے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح ہم اس کو گلہ کر کے پریس کر لیں گے راؤنڈ میں اس طرح سے ہم نے رنگ تیار کر لینا اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس یہ رنگ کی شکل میں آگئے یہ دیکھیں اسی طرح جو ہے وہ ہم نے سارے تیار کر لینے اچھا جی یہ دیکھیں یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ جو ہم نے سلائل لگائی تھی یہاں پہ پائپنگ کے اب یہ دیکھیں یہ پائپنگ جو تھی یہ ہم نے سائیڈ جو ہے وہ اوپر کی طرف رکھنی ہے ہم نے رنگ کو جو ہے یہ دیکھیں یہ جو ہماری اس طرح سے بند سائیڈ ہے ہم نے یہاں سے اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے رنگ کی شکل میں ہم نے اس کو تیار کر لینا اچھا جی یہ دیکھیں سارے رنگ جو ہے وہ میں نے اسی طرح سے تیار کر لی ہے اب یہ دیکھیں بٹن یہاں پہ میں نے بنائی ہے بٹن کی جو ویڈیو ہے وہ سپیشل میں نے بٹن بنائی ہے اس ویڈیو میں تو وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہے جو لوگ نیو ہیں وہ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو لوگ نیو ہیں چلے جی ان کے لیے میں ایک دفعہ یہاں پہ آپ کو پھر بنانے سکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہم نے دو انچ کا جو ہے اس طرح سے سکوئر پیس لینا ہے ٹھیک ہے لمبائی چوڑائی اس کی دو انچ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے پاس پلیسٹر ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے اگر نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کپڑے کی جو ہے وہ رف کٹنگ اس طرح سے بریق سی کر کے تو اسی کو جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر ایسے یوز کر لینا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اٹھایا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہلکا سا ہم نے اس کو راؤن میں ایسے برابر کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھیں اس طرح سے ایسے ہم نے اس کو برابر کر کے ٹھیک ہے تو داگہ کی مدد سے جو ہے وہ ہم نے اس کو یہاں سے ایسے داگہ جو ہے اس کی اوپر اچھی طرح سے لپیٹ کے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارے پاس پوٹلی بٹن تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے یہاں پہ میں نے بٹن تیار کر لیا ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے سلیپ کی مطابق جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ پیپر لینا ہے ٹھیک ہے لمبائی جو ہے وہ آپ نے سلیپ کی مطابق لینی ہے اور چڑھائی جو ہے اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جتنا بھی لے لیں دو انچ لے لیں میرا جو ہے یہ دیکھیں دو انچ سے تھوڑا سا کم ہے ٹھیک ہے جسٹ ہم نے اس کی اوپر ریزائننگ جو ہے ہم نے اٹیچ کرنی ہے تو اس لیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے ہم نے آدھے انچ کا گیپ چھوڑ کے یہ دیکھیں آدھا انچ ہم نے چھوڑ کے تو یہ دیکھیں ایسے ہم نے ایک پہلے رنگ لی ہے ٹھیک ہے ہلکا سا جو ہے وہ ہم نے اس کو سلائی میں لے کے آنا ہے زیادہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے چھوٹی رنگ جو ہے وہ تیار کی ہے اس لیے ہم اس کو ہلکا سا جو ہے وہ سلائی میں لے کے آئیں گے اس طرح سے پھر جو ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک انچ کا جو ہے وہ اس میں گیپ رکھنے ٹھیک ہے ایسے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے ایک پوٹلی بٹن جو ہے وہ اٹیچ کرنا ٹھیک ہے جہاں پہ بٹن آئے گا وہاں سے آپ نے مشین کا فوڈ جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے اوپر کر کے تو پھر اس کے اوپر جو ہے اس طرح سے لگانی ہے پھر جو ہے وہ سیم آپ نے اس کے اندر اس طرح سے فاصلہ رکھنے ٹھیک ہے اور پھر سے آپ نے ایسے رنگ جو ہے وہ اٹیج کرتے جانے ٹھیک ہے ایک بٹن اور ایک جو ہے وہ ہم رنگ یہاں پہ اٹیج کرتے جائیں گے اس پیپر کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو آپ اس میں ایک ایک انچ کا جو ہے وہ نشان نکالیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ میں اندازے سے لگا رہی ہوں اسی طرح سے ہم نے یہ سارے بٹن اور رنگ جو ہے وہ اٹیج کر دینے یہاں پہ پیپر کے اوپر ٹھیک ہے یہ سارے میں اسی طرح سے سٹیج کرلوں گی اس کی اوپر بٹن جو ہے وہ میرے پاس ملٹی شیڈ میں ہے ٹھیک ہے آپ اپنے ڈریس کے حساب سے کلر جو ہے وہ آپ نے لینے ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ ہم نے اسی طرح سے اس کو ایسے سٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر میں آپ سے کہنا چاہوں گے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک زور کر دیں اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سلیپ لیا ٹھیک ہے سلیپ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس نیزائن کو اس طرح سے پول کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ٹی سائیڈ جو ہے وہ ہم نے اس کو سٹیج کرنا ہے دونوں طرف جو ہے وہ میں نے سلائی کا مارجن چھوڑ لیا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ میں سٹیج کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس سلائی کی اوپر جو ہے وہ ہم نے دوبارہ سے سلائی لگا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ریزائن جو ہے ہمارا سلیپ کی اوپر جو ہے وہ ٹیچ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ساری سلائی لگا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس کو میں نے سٹیج کر کے تو پیپر جو ہے وہ ریموو کر لیا اور دو انچ کی میں نے یہاں میں ایک پٹی لیا ٹھیک ہے پٹی کو ہم نے اس طرح سے اندر کی طرف تھوڑا سا فول کرنا ہے اور یہ جہاں پہ ہم نے ریزائن جو ہے وہ سٹیج کی ہے اس کی اوپر ہم نے اس طرح سے رکھ کے اس کو سٹیج کر لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے یہ پٹی جو ہے اس طرح سے لگا کے تو اس کو اندر کی طرف فول کر کے اور تھوڑی سی ہم یہاں سے ایسے فول کر کے تو اندر کی طرف جو ہے ایک سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں اس کی آپ کو فائنل لک دکھاتے ہاں جی تو یہ دیکھیں اس طرح سے پٹی لگا کے میں نے اندر کی طرف فول کر لیا ٹھیک ہے اور یہ ہے جی سلیپ کی فائنل لک ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک بھی کر دی جگہ اور میرے چینل کو جو لوگ نیو ہیں وہ سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ دیکھیں اجازت دیں اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت اللہ حافظ ٹھیک ہے جیسے